ملکم بیک تو میرے چینل اساد بلوچ 555 امید کرتا ہوں سب دوست بلکل خریات سے ہوں گے آج کی یہ چھوٹی سی اور مختصر ویڈیو یہ کہلاتیا کلہاڑی بلوچی میں سے کہتے ہیں تھوار سریکی میں سے کہتے ہیں کوہاڑی یہ دیکھ رہے ہوں گے کیوں دکھا رہا ہے یہ ویسے دکھا رہا ہوں آج کا میرا جو ٹاپک ہے وہ چوکتائی لائب کے حوالے سے بیٹو نہیں بنا سکا میری بیٹی کی طبیعت خراب تھی بیٹی تو اس ہی کے چکروں میں میں تھا ادھر اپنے شاہر دکھایا ایک ڈاکٹر کو تو ان نے کہا کہ آپ اس کا چوکتائی لائب سے ٹیسٹ کرا تو چوکتائی لائب دوسری دن میں چلا گیا وہاں جو گیا ایک آدمی بیٹھا تھا جو وہ ایسے کہتے ہیں کہ انسان نہیں تھا انسان نمہ درندہ تھا اسے میں نے کہا کہ یہ ٹیسٹ لینا ہے ہم نے کرانا ہے انہیں ریپورٹ دیکھی بچی کو بچی تھی ہماری پشاب کر دیا اس نے اسی ٹائم فرش پر ڈیٹھ مہینے کے ڈیٹھ سال کی ہے تو کہنے لگا کہ یہ تو ہمارے پاس سسٹم بھی نہیں ہے مزدور بھی نہیں کہ یہ صفائی کرے تو اس کا دل کر رہا تھا کہ میں خود صفائی کروں میرا کہہ رہا تھا میں نے کہا کہ بھئی یہ آپ کا کام ہے میرا تو نہیں ہے بچی تھی چلو پشاب کر دیں میں نے جاتے ہوئے سے پوچھ لیا تھا کہ واش روم ہے تو میں بچی کو ہاں کے لے کے جاؤتا ہوں کیونکہ اگر پشاب کرنا چاہے تو کر لے تو انہوں نے کہا کہ ہمارے پاس واش روم آویل نہیں ہے تو پھر یہ ہوا جو ہونا تھا بچی کا بلاڈ نہیں نکالا کہتا ہے یہ ہمارے پاس بلاڈ نہیں ہے سسٹم نہیں ہے آدمی نہیں ہے ہمارا آج میں نے کہا کہ چلو ٹھیک ہے وہ جو علات ہیں اوزار مجھے دو میں خود نکال کے دوں گا یہی سے آپ کو کہتا ہے نہیں نہیں آپ ہماری لیب میں نہیں کر سکتے یہ آپ بے شک بہر روڈ پہ بھی کر سکتے ہیں مجھے بھی غصہ لگائی پیسے بھرنے آیا تھا چلا گیا میں دوسرے لیب تیسری چھوٹھی چار لیب میں نے چکر لگایا کسی نے نہیں نکالا بلاڈ مارا سیمپل پانچ میں لیب والے نے کہا کہ تین سو لوں گا سیمپل نکال کے دوں گا چلو میں نے کہا کہ ٹھیک ہے جار تین سو لے لو ہمارا کام کر دو تین سو اس نے لے لیا سیمپل بھی نکال دیا مجھے ڈیکٹ سیب نے لگ کے دیا تھا آپ نے اسی لیب سے کام کروانا ہے اب وہ بھی تو کچھ نو کچھ اپنے پاس رکھتے ہوں گے شاید جہاں تک میرا خیال ہے تو میں واپس آیا اس کو سیمپل دیا میں چلا گیا دوسرے دن کہتا ہے مغرب کے بعد لے لینا تو میرا خیال جئی تھا کہ مغرب کے بعد تو میں نہیں جا سکتا کیونکہ گھر میرا شہر سے کافی دور ہے تو بھی تیسرے دن ہوں گا صبح صبح لوں گا ریپورٹ لے کر سب ادھاری ہوتے ہیں نا سرکاری مجاب ان کی ان کو چاکب کروں گا ڈاکٹر کا نام بلکل نہیں بتانا چاہتا تو وہ بھی فیملی تعلق رکھتے ہیں ان سے تو میں نے پتا کیا کہ ڈاکٹر ادھاری تھے آج میں گیا وہی پہ لیکن کال جب مجھے ریپورٹ کا میسج ملا کہ آپ کی ریپورٹ آ چکی آپ لے سکتے ہیں تو میں نے فوراں اس آدمی کی بدتمیز کی کمپلین لگا دی لہور والوں نے ان کی کمپلین میری ریسیو کر لی تو کام شروع ہو گیا چار پانچ پانچ کالیں آ چکی دی لہور کی مجاب آخر میں اسی ٹائم مغرب سے ذرا پہلے ادھر کا جو ایچوڈی ہے یعنی بڑا بڑا چیرمن اسی کی کال آگے تھی کہ ہماری اپنے شکیت لگا دی میں کہا کہ بھائی کس کو لگا تھا ہمیں شکیت وہ بڑے نیس آدمی ہے ڈاکٹ صاحب تھے عبید اللہ صاحب اچھے آدمی ہے وہ میں اس کے موں کے سامنے بھی کہہ سکتا ہوں بلکل زبردست ہیں نیس ہیں اس نے دوبارہ کال کہ کہ جب آنا مجھے ملنا منگا کہ ٹھیک ہے ضرور ملوں گا انشاءاللہ ہوں گا تو آج میں ان کی لائپ پہ گیا پھر بھی کہہ سکتا ہوں کہ اچھے انسان ہے وہ انہوں نے بٹھایا پہلے نہیں جانتے تھے جب میں نے اپنا تعرف کرایا کہ صد اللہ حرین فاطمہ بیٹی ہے میری اس کا ریپورٹ لینے آئی ہوں ریپورٹ دی کہی تو کہتا ہے یار شکیت نہیں لگانی تھی اب ہمیں بتاتے میں نے کہا کہ جو آدمی بیٹھا ہو اسی کو بتانا پڑتا ہے جو نہ بھی ہو تو اس کی تو ہواٹ لگوانی پڑتی ہے چلو خیر جو کچھ بھی ہوا کہتا ہے ہم اس کے لئے مذہرت کھائیں اب یہ ریپورٹ دی مجھے اور کہتا ہے ادھر دس خط کرو کہ میں نے تین سو وصول کر لیا میں نے کہا کہ میں کیسے کروں کہتا ہے کرو تو صحیح ایڈی کارڈ میرا لیا اس کی تصویر لیا اور موصول دس خط سب کچھ ہو گیا تین سو اس نے مجھے واپس کر دیئے مجھے بھی افسوس ہوا جس کے پیسے نکالے گئے تھے اسی کے خاتے میں ڈالے گئے ہیں یہ گھر چکتے ہی لیبل سن رہے ہیں بھائی جو بھی لیبل سنتے ہیں یار ایسے نہ کیا کریں چلو میں افول کر گیا تھا مجھے واپس میل بھی گیا ہے مجھے یہی خیال آیا میں نے سب کو بتایا کہ میرے ساتھ اسی طرح ہوا ہے جب میں نے ان کو ریپورٹ دکھائی تو میں نے بھی اسی طرح کر لیا گیا تو اچھا کیا آپ نے حق حلال کے پیسے تھے آپ نے کیوں در تین سو جائے آئے تھے تو آج کی ویڈیو اتنی تھی تھی کہ یہی کچھ کہنا چاہتے ہیں کہ ایک سبق دینا چاہتے ہیں تمام بیورز کو کہ جتنا ہو سکے ایسے نہ کریں تعاون کریں ایک دوسرے کے ساتھ بھائی بھائی چارے سے رہیں چلو میں افول کر سکتا تھا افول کر رہی گیا میں جو قریب بیچارے آتے ہیں جن کو پتہ نہیں ہوتا وہ تو بڑے دکھاتے ہیں اب یہ بات ہے کہ میں مجبور تھا اس میں مگر وہ پانچ سو بھی لیتا تو میں دے دیتا لیکن اس کی بھی میربان یہ تین سو لیے اس نے تو شفقت کریں دوسرے کے ساتھ تعاون کریں اور جتنا ہو سکے ایسے نہ کیا کریں لائپ والے جو اگر سن رہے ہیں میڈی ویڈیو تو تو آج کی ویڈیو اتنی سی تب تک لیتی اجازہ اجازت پھر ملیں گے انشاءاللہ اچھی سی ویڈیو کے ساتھ اللہ حافظ